لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَجَّا تُؤْمِنُوا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ سبحان اللہ یعنی حدیث کے یہ جو پہلا جملہ ہے اس سے اس بات کی وضاحت تو ہو جاتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے تو ان تمام لوگوں کی سوالات کا جواب بھی یہی مل جاتا ہے کہ وجو ایمان نہیں لائے کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ایمان لانا شرط ہے جن تک دین حق نہیں پہنچا اور وہ اپنی فہم کے مطابق ایک خدا واحد کی عبادت کرتے ان کا معاملہ الگ ہے یہاں بات ہو رہی ہے جن تک ایمان پہنچا اور انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا یعنی کفر کیا تو انہوں نے تو اپنے لیے خود جنت کے دروازے بند کر دیئے اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تم ایک دوسرے سے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اللہ اکبر اور اس محبت کا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا یہاں محبت مراد ہے کہیں ہمارے نوجوان اس کو سن کر اپنی مرضی والی محبت کی طرف اطلاق نہ کریں کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے دین میں تعبیلات کرتے ہیں اپنی مرضی سے دین سمجھتے ہیں دیکھیں دین کہہ رہا ہے محبت کرو تو میں نے وہ پڑوس میں لڑکی سے محبت کی معاذ اللہ ایسی تعبیلات دین میں نہ کیا کرو پھر کہتے ہو کہ آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بھئی کیوں نہ ہو جب تم اپنی من گھڑت تعبیلات دین میں کرو تم نفس کے پجاری ہو کر دین کو استعمال نہ کرو دیکھو نا ایک چور ہے وہ اپنے آپ کو چور کہے تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے ایک چور اپنے آپ کو پارسا کہے تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے اللہ کے خدود کو توڑ کر محبت کا کوئی پیمانہ آپ نہیں بنا سکتے اس لیے کیا کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالو ایک دوسرے کے اوپر یہ فتوے بازیاں نہ کرو ایک دوسرے کو دین سے نہ نکالو اللہ اکبر نے فرمایا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عمل آپ ہمیں بتائیں کیوں نہ بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم تو وہ عمل یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو یعنی کسرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر کسرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تو یہ سلام کی برکت ہے کہ یہ دلوں کے میل کاٹھ دیتا ہے اور جب سلام کرو نا دل سے کرو ایسے روکھے سوکے سلام نہ کیا کرو میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ان کو سلام کرو تو ان کی چہرے پر تغیر بھی نہیں آتا یعنی وہ سپاٹ چہرے ایسا لگتا ہے آپ کسی بت سے مل رہے ہیں بالکل سپاٹ چہرے سے ملتے ہیں نہ توسم ہے نہ کچھ ہے جیسا کہ بتانی احسان کر رہے ہیں زندگی میں دنیا میں رہ کر بہرحال اللہ تعالی نے مسکرانہ بھی ایک صدقہ ہے مسکرانہ کر اپنے بھائی کو دیکھنا یا کوئی بہن ہے تو وہ اپنی بہن کو دیکھے دینی بہن کو کوئی بھائی ہے دینی بھائی کو دیکھے اپنے محرمات جو رشتہ دار محرمات میں ہیں ان سے بھی اچھے خندہ پیشانی سے ملنا حسن سلوک سے ملنا مسکرا کر ملنا تو یہ بھی خندہ پیشانی یہ بھی صدقہ ہے تو بہرحال سلام کو عام کرو ایک دوسرے میں اور اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اور اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں باپ قائم کیا ہے اتنا باپ قائم کیا ہے امام مسلم نے کتاب الایمان میں بہرحال کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ مومنین کو آپس میں محبت کرنی چاہیے اور جب تک کوئی ایمان نہ لائے تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور مومن تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ سلام نہ کرے اور سلام جو ہے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اگر دیکھا جائے تو باز آپ تو انہوں نے پورا باپ قائم کیا ہے اس میں حدیث نمبر 54 کے تحتی حدیث لاتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سلام کرنا جو ہے وہ دلوں میں محبت بھرتا ہے ایمان کی تکمیل کرتا ہے اور اس ایمان کی تکمیل سے ایمان کی تکمیل سے پھر آپ جنت کے حصول میں زیادہ قریب ہوتے ہیں اچھا اس روایت کو پھر امام احمد بھی المسند امام احمد میں لاتے ہیں حدیث نمبر 10658 اسی طرح امام عبی دعود اس کو السنن میں کتاب العدب میں لاتے ہیں باب کی افشس سلام سلام کو پھیلانے کے زمین میں حدیث 5193 امام ترمیزی اس کو اب سنن میں لاتے ہیں باب حدیث نمبر 2688 پھر اس کو ابن ماجہ بھی اس سنن میں لاتے ہیں حدیث نمبر جو ہے وہ 3692 تو آپ یہ دیکھیں اس کو امام مسلم بھی لارہے ہیں اس کو امام عبی دعود بھی لارہے ہیں اس کو امام ترمیزی بھی لارہے ہیں اس کو ابن ماجہ بھی لارہے ہیں تو سہا ستہ کی چار کتابوں میں تو حدیث آگئی پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام پہلے کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہمارے پاس یہ بھی بڑی گندگی ہے ارے تم چھوٹے ہو تم نے سلام نہیں کیا جو داخل ہو وہ سلام کر لے جو پہلے دیکھ لے وہ سلام کر لے پہلے سلام کے پہل کرنے میں تو میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون ہے مخلوق میں حضور سے بڑا تو کوئی نہیں آپ سلام کرتے تھے بچوں کو پہل کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو یہ اپنے اندر یہ زبردستی کے جو غرور کے بت کھڑے کیے نینے گرا دو اور سلام کو عام کرو محبت پھیلاؤ اور ان زبردستی کی اقڑوں میں نہ پڑے رہا کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ